موسیقی 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 ایک ٹی وی واشنگ مچین ہے بس یہ چیزیں چلتے ہیں اور لائٹ تو راج شام کو ہی جلتی ہے ایسے ہی ہے پنکہ چلتا ہے بس ایک پنکہ چلتا ہے بس وہ بھی تقریباً سمجھوں کے 18 گھنٹے جلتا ہے اس میں مند بھی کرتے ہیں اس کو ویسے کام کیا کرتے ہیں آپ میں کلر کا کام ہے مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں تو کتنے مہینے کتنے ہو جاتے ہوں گے پیسے ایسے ہوتا کہ یعنی کبھی دیڑھی لگی کبھی نہیں لگی یہ چیزیں بس جس کی اٹھارہ بھیس ہزار روپے بھی تنخواہ ہوگی اگر وہ پانچ سے چھ ہزار روپے کا بل بھر دے گا یعنی کہ یہ تقریباً چھ ہزار روپے بلتا پانچ دار نو سو چھتیس روپے تو وہ بچارہ اپنے بچوں کو کیا لائے گا اور کیا کرے گا تو یہ ابھی جو بل کم ہوئے تو یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے نہیں مجھے بھی خوشی نہیں ہے بل بہت زیادہ ابھی بھی زیادہ ہے ابھی بھی زیادہ ابھی بھی زیادہ ابھی بھی زیادہ ایک سو ایک سیٹھ کے پیسے لگا لو کتنے بنتے ہیں تقریباً ساڑھے تین ہزار روپے کا بل ہے جو ایک سار چیز لگے جو ہر چیز لگے فیول آجسمنٹ لگی آپ ایک چیز کاٹو باقی بھی تو کاٹو ایک سار چیز کے لگائے میں آپ نے وہ سیل ٹیکس بھی ڈیسے لیے چوبیس سو کٹیں ہیں ونید دو ازار انواز ایڈیسمنٹ تھی وہ کم کر کے تو یہ بننا چاہیے تھا تین ازار نو سو کچھ ڈیسے لیے انہوں نے چوبیس سو کم کیا ہے کافی حد تک جو ہے وہ برڈن تھوڑا کم ہو گیا ہے برڈن بلکل کم ہوا بھی چیز ایسے یہ ہے کہ میرے پاس اماؤنڈ میں اس کو کیسے جمع کر رہا ہوں میں نے کہا میرا بل کم کر کے دے انہوں نے مجھے کسٹ کر کے دے دی مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ کسٹ کی ہے جی کسٹ کر کے دی مجھے نہیں سمجھ آرہی نا کیا کر کے دے دی انہوں نے جو بل ہے وہ ان کا جو ہے دو سو بیس یونٹ ان کا بل ہے اور بل کی جو قیمت ہی وہ گیارہ ہزار دو سو پچاسی روپے چی اور جو انہوں نے پرانا بل نہیں بھرا ہوتا تو اس کی اڈیسمنٹ لگتے بیس ہزار کے ان کا بل آئے ہوتا اور یہ اب انہوں نے کارٹ کے یہاں پر بارہ ہزار کرتی ہیں وہ کس حساب سے کی ہیں یہ ان کو نہیں بتا آپ کی کیا ہوا ہے آپ کی ایڈی پیسے بلکل بھی نہیں ہے میں سمجھ نہیں آرہی میں کتنا بل بھروں کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں ہے میں سمجھ سے باہر ہو رہا ہے میرا فالہ جی دماغ کا مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی میں نے انہوں نے کس حساب سے دیا میں نے کہا جیسے ہر مہینے کا دوہزار مجھے کسٹ کر کے دیں گے یہ تو میں کسٹ بھرتی رہوں گی بل کے ہر مہینے کے بل کے ساتھ کسٹ بھرتی رہوں گی اچھا جی ہمارے ساتھ کے الیکٹر کے نمائندے بھی ہیں ہم پر ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بل کس حساب سے کم کیا جا رہا ہے سامنے گوں کیا نام آپ نے مسرور مسرور صاحب آپ کے الیکٹر کے نمائندے جی جی بالکل اچھا تو یہ سمجھائیے گا کہ یہ بل جو ہے اس وقت ایک سو تیرہ یونٹ کا بل ہے یہ میں ایک میٹ دکھا دوں ایک سو تیرہ یونٹ کا بل ہے اور اس کے جو پیسیں وہ دوہزار آٹھ سو تیس ارپے ہیں جتنی ہیں دوہزار آٹھ سو تیس اور اس کو کم کر کے ایک ہزار ساتھ ستر کر دیا ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کم کیے کیسے جا رہے ہیں یہ بتائیے گا یہ جو ہے آپ کی ماہ کی فیل ایجسمنٹ لگی ہے ایک ہزار پچاس سو بے گی یہ کہ ہم کرنڈ میں سے آپ کریں گے تو منڈ آئے گا سترہ سو سترہ دوپر ہے مائی کی فیول ایجسمنٹ و مائی مینے hier اس مہینے نہیں لگی ستمبری بلیں گے یہ فیول اجسمنٹ و ماہی اندر کی فیول مینڈ کی نہیں لگے یہ فیول ایجسمنٹ و ماہی اور جون کی تو اہم آئے ہیں و ماہ یا جون کی کھانی اور جون کو آگیا ہے ہمار آپ اللیichoяти مجھے اور سمجھا دیجئے گا بس کہ یہ جو ایجسمنٹ جو ہو کر آ رہی ہے جو کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بھر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ آلریڈی نیکس بل جو آئے گا اس میں ایجسمنٹ ہو کے آئیں گے میرا گھر ایک سو بیس گز کا ہے میرے دو میٹر ہے دو میٹر ایک سو بیس گز میں دو میٹر دو میٹر ہے جی دو فیملی نا میرے پاس ٹھیک ہے ایک بل ایک سو تیرہ یونٹ کا میرا آیا اٹھائی سو روپے ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے کیا لگایا کہ ایک سے سو تک پانچ روپے یونٹ اور دوسرے تک سو سے دوسرے تک نو روپے یونٹ یہ اٹھائی سو بڑا اسی پیرامیٹر کا میرا دوسرا میٹر جو ہے اس کا ون سسٹی ایٹ یونٹ کا بل انہوں نے آٹھ ہزار لگایا کتنا آٹھ ہزار اور ایدھر جو انہوں نے ون سسٹی ایٹ کا پورا پیرامیٹر اٹھارہ روپے کے حساب سے لگا دیا میرا گھر ایک اس میں پ پیرامیٹر آپ پانچ روپے روپے لگا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ 18 روپے کو شارج کر رہی ہیں یہ کہہ کارہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یونٹ کی جو ہمکہ ہنڈرڈ یونٹ جو ہیں ان کی ایک ایک بل sü方ات کے اندر جو چینج ہے اور دوسرا کی اس کے اندر کہ جو یونٹ ہیں sang hiçbir نہیںسا کہ جو فرسٹ ہنڈرڈ یونٹ ہیں یا اس کے بعد کے اندر اس پر چارجز زیادہ ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں کہا یہاں پر ایک بل کے اندر جو سو یونٹ ہے وہ سات روپے کے حساب سے لگایا ہوا ہے اور جو سو سے اوپر کے یونٹ ہے وہ تیرہ روپے کے حساب سے لگایا ہوا ہے تو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے بل ایک گھر کے دو میٹروں میں یہ ویریشن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ میں نے ان سے ان کے سینٹر فون کر کے کہا کہ یار مجھے آپ تھوڑا سا ایکسپلین تو کریں کہ یار یہ ایک ہی میٹر آگے پیچھے لگیں اور ایک کے ایک سوڑ سا یونٹ ایک سو تیرہ ایک ہی کلکولیشن سلائب کچھ اور ایک کا کچھ اور میں نے کہا یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے کراچی کے لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ہے اور یہ اس کے لیے ہم عوام کو یہ فیول ارجسمنٹ یہ لولی پاو پہ یہ اگلے مہینوں میں پھر وصول کریں گے میرے بھائی میرے عوام جب تک کھڑے نہیں ہوں گے کہ بھائی ہم نے یہ بل نہیں بڑھنا یار یہ کچھ طریقہ ہوتا ہے کوئی رول ہوتا ہے کوئی قانون ہوتا ہے کوئی قانون کوئی رول کچھ بھی نہیں اس وقت جو ہے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور بہت سارے بلوں میں فیول ارجسمنٹ ہو چکے اور بہت سارے لوگ پہلے سے بل بھر چکے ہیں ان کی فیول ارجسمنٹ اگلے مہینے کے جو بل ہے اس کے اندر ہو کر آئے گی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ سیٹس آئے ہو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کی سیلریز کم ہیں اتنی عامدن نہیں ہے تو اس کے حساب سے ان کے بل دیا جائے پہلے کافی سارے بل جائے ہیں وہ سلیبز کی حساب میں آتے تھے پھر آگے اس سے زیادہ یوز کرتا تھا اس کے پیسے زیادہ ہوتے تھے لیکن کچھ بلوں میں یہ چیز ابھی بھی ہے اور کچھ بلوں میں ابھی یہ چیز نہیں ہے اسی کے ساتھ مجھے چال دیجئے جاند سے پہلے آپ ہماری web.com کو لائے کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں میں ہوں رائل گل خدا حافظ